ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر بولا آپ بس تین ہفتے زندہ رہیں گے وہ آدمی پریشان ہو گیا اور بولا ڈاکٹر میں کیا کر سکتا ہوں ڈاکٹر بولا دن میں تین بار مڈ بات لو آدمی بولا اوہ کیا اس سے مجھے مدد ملے گی کیا میں بچ پاؤں گا کیا ایسا کرنے سے میں لمبا جیون جی پاؤں گا ڈاکٹر بولا نہیں بس یہ ہی ہے کہ جب وہ آپ کو دفنائیں گے تو آپ کو بہت بڑا جھٹکہ نہیں لگے گا کیونکہ آپ پہلے ہی ایسا کر چکے ہوں گے ہر دن تین بار تو عام طور پر دھرتی یا مٹی کو امریکہ میں لوگ مٹی کو دھول کہتے ہیں یہاں بھی آپ اسے دھول کہتے ہیں یا مٹی ہم؟ بھارتیے لوگ مٹی کہتے ہیں باقی لوگ آپ دھول کہتے ہیں یا مٹی بولچال کی بھاچہ میں مٹی تو وہاں اسے دھول کہتے ہیں تو دھول آپ بارہ پرتیشت دھول ہیں ٹھیک ہے؟ بس دھول ہٹانی کیونکہ آپ کی بھوٹکتہ کی بنیاد دھرتی سے بنی چہئے ہیں پانی ہوا اور اگنی بھی ہے لیکن آپ کی بھوٹکتہ کا آدھار اس دھرتی کے کارن ہے جو آپ نے لیئے تو یہ آپ کی بنیادی بھachtکتہ ہے اور یہ بس بارہ پرتیشت ہے بس بارہ پرتیشت لیکن یہ آپ کی بھوٹکتہ کا بنیادی تطو ہے لیکن یہی آپ کا راستہ روک رہا ہے پانی کو آپ آسانی سے روپانتریت کر سکتے ہیں ہوا آپ آسانی سے روپانتریت کر سکتے ہیں اگنی میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن واقعی میں یہ راستہ نہیں روکتی یہ الگ طریقے سے کام کرتی ہے اس کا طریقہ الگ ہے یہ دھرتی ہی ہے جو راستہ روکتی ہے تو بس بارہ پرتیشت آپ کا راستہ روک رہا ہے دیکھیں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے شریر کا بس بارہ پرتیشت حصہ ہی آپ کی مکتی کا راستہ روک رہا ہے بس بارہ پرتیشت آپ پانی اور ہوا کو روپانتریت کر سکتے ہیں آپ اگنی کو بھی روپانتریت کر سکتے ہیں وہ آپ کو روکتی نہیں ہے بلکہ وہ راستہ روشن کرتی ہے بس آپ کے شریر کا بارہ پرتیشت ہے جو رکاوٹ ہے بس تھوڑی سی دھول کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے یہ جٹل کام نہیں ہے یہ جٹل اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اس کے روپ میں اپنی پہچان بنا لی ہے اور آپ اسی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے یہ جٹل ہے دیکھئے یہ پھول کتنا خوبصورت اور جیونت ہے لیکن آپ کے لیے مشکل کام نہیں تھا اس پودھے سے کاٹ کر اسے یہاں لگانا ہے نا آپ کی چھوٹی انگلی کیا اس پھول جتنی سندر ہے کیا ایسا ہے کیا ایسا ہے نہیں اسے کاٹ کر یہاں لگائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں نہیں کیونکہ آپ نے اس کے روپ میں اپنی پہچان بنائی ہے بات صرف درد کی نہیں ہے ہم آپ کو anaesthetic دے سکتے ہیں بات صرف درد کی نہیں ہے درد آپ کی سرکشا کے لیے ہم درد کو کم کر سکتے ہیں ہے نا ہم آپ کو anaesthetic دے سکتے ہیں کیا آپ اس انگلی کو کاٹ کر یہاں لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پہچان اس کی روپ میں ہے اسی لیے یہ آپ کا راستہ روکتا ہے ورنہ یہ شریر آپ کا راستہ نہیں روکے گا جو آپ کو اونچا اٹھانے والی سیڑھی ہے وہ فلحال رکاوٹ بن گئی ہے کیونکہ آپ نے خود کے شریر کے روپ میں پہچان بنا لی ہے تو ایک طریقہ ہے بھوت شدھی کا مطلب ہے اس کی کمان اپنے ہاتھوں میں لینا تاکہ آپ اسے جیسا چاہیں ویسا روپ دے سکیں تاکہ یہ ویسا کام کریں جیسا آپ چاہتے ہیں پر ساتھ ہی شریر میں بہت زیادہ شمتہ آ جانا کچھ لوگوں کے لیے پریشانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی اس پہچان کو اور مضبوط بنا لیں گے کیونکہ یہ اتنا عدبوت کام کر رہا ہے ان کی یہ پہچان زیادہ گہری ہو جائے گی تو بھوت شدھی ایک خاص سنتولن سے ہوتی ہے ایک وشیش مہارت اور ایک خاص الگاو ایک وشیش مہارت اور ایک خاص الگاو سب ہی سادھنائیں اس طرح سے کنٹرول ہوتی ہیں وشیش روپ سے دھرتی سے جوڑی سادھنائیں بہت شکتیشالی روپ میں اس طریقے سے کنٹرول کی جاتی ہیں کیونکہ اگر آپ کے شریر کی شمتہ بہت بڑھ جائے تو شاید آپ ابھی سے بھی زیادہ بڑے اجیانی بن جائیں ایسا ہوتا ہے ہے نا اگر آپ ایک چھوٹے سے گول کی طرح ہوتے تو آپ کو اپنے شریر پر اتنا گرب نہیں ہوتا آپ شریر کے روپ میں اتنی گہری پہچان نہ بناتے لیکن ابھی آپ ایسے ہیں تو ہر بات آپ کے شریر کے ہی بارے میں ہے نا ہاں یا نا شریر سب کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تاریف کی جاتی ہے لوگ اسے اچھا مانتے ہیں تو آپ کے لیے شریر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے شریر کو ایک دم فٹ اور اتپادک بنائے رکھنا اور اسے ایک دوری بھی بنی رہے سب ہی سادھنائیں اسی طرح سے بنائی گئی ہیں ایک سطر پر اس کی شمتہ بڑھانا ایک الگ سطر پر اسے تھوڑی دوری بنانا دوری کے بینا اگر شمتہ بڑھ جائے تو اگیانتہ آسمان تک پہن جائے گی لوگ ابھی سے کہیں زیادہ بڑے اگیانی بن جاتے ہیں تو دھرتی کی سادھنائیں وشیش روپ سے اس طرح سے تیار کی جاتی ہیں کہ اچھت دیکشہ کے بینا انہیں واقعے میں کبھی نہیں سکھایا جاتا کیونکہ پہلے الگ رکھنا سیکھنا چاہیے اور پھر شمتہ ورنہ لوگ ابھی سے زیادہ اولج جائیں گے تو کیا انہیں سکھایا جا سکتا ہے بلکل سکھایا جا سکتا ہے لیکن سبھی پارٹ ٹائم یوگی ہیں ہفتے میں ایک بار یوگی بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ سادھنائیں سیکھتے جانا بھی اچھا نہیں ہے ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جو سب سے اچھی چیز آپ اپنے پریوار کے لیے اپنے بچوں اپنے سماج اور آس پاس کی دنیا کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے اس میں صدھار لانا ہے نا ہاں یا نا یہ وہ سب سے اچھی بھیٹ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں اگر آپ ایک شاندار انسان بن جائیں تو کیا یہ سب سے اچھی بھیٹ نہیں ہوگی زیادہ تر انسان مشکل ہوتے ہیں ہمیشہ نہیں میں جانتا ہوں ہمیشہ مشکل ہوں تو انہوں نے آپ سے چھٹکارہ پا لیا ہوتا لیکن دن میں کئی بار مشکل نہیں بس دن میں دو بار اگر کوئی دن میں دو بار مشکل بن جاتا ہے تو ان کے ساتھ رہنا ایک بوجھ بن جاتا ہے ہر دن آپ صرف پانچ منٹ گصہ ہوتے ہوں آپ پاگل ہو جاتے ہوں تو اتنا کافی ہے کوئی بھی آپ سے تھک جائے گا ہمیشہ نہیں آپ کو چوبیسوں گھنٹے گصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس دن میں پانچ منٹ ہر دن آپ گصہ ہو جائیے کچھ سمیے بعد لوگوں میں آپ کے لیے صرف ناراضگی ہوگی ہاں یا نا خود کو گندہ کرنے کے لیے آپ کو گندگی میں ڈوبنا ضروری نہیں ہے آپ پس گندگی کا ایک ٹکڑا اپنی ناک پر لگا کر گھومیے اتنا ہی کافی ہے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہے گا ہر چیز صاف اور اچھے سے دھولی ہوئی ہے بس گندگی کا ایک ٹکڑا آپ کی ناک پر کیا کوئی آپ کو چھونا چاہے گا ہم نہیں بس یہی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو پورے دن برا بننے کی ضرورت نہیں ہے تین دن میں ایک بار آپ برے بن جائیے اتنا کافی ہے آپ سے تھکنے کے لیے ہے نا تو آپ کو دھول کو راستے سے ہٹانا ہوگا لیکن ساتھ ہی اس کے بینہ آپ کا آستیتو نہیں ہو سکتا تو آپ کو اسے زیادہ سکشم زیادہ کشن اور زیادہ جاگرک بنانا بڑے گا ایک ہی مٹی کو کئی روپ دیے جا سکتے ہیں ہاں آپ اس سے ایک گین بنا کر کسی پر پھینک سکتے ہیں یا آپ اس سے ایک گھڑا بنا سکتے ہیں آپ پانی کا ایک سرل گھڑا بنا سکتے ہیں یا ایک بہت سندر سجاوٹ کا گھڑا بنا سکتے ہیں یا آپ اس کے برطن بنا سکتے ہیں آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں یہ بس اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنی پرکریائیں کرنے کے لیے تیار ہیں مٹی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ تو یہ بھی وہی ہے ایک مٹی کا ٹکڑا آپ اسے کتنی پرکریائوں سے گزارنے کے لیے تیار ہیں اسی آدھار پر یہ بلکل الگ چیز بن سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ بس ایک اینٹ ہو یا ایک گھڑا یا ایک سندر گھڑا یا شاید چینی مٹی کا گھڑا آج چینی مٹی کا استعمال گاڑیوں کے انجن میں بھی کیا جا رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ چینی مٹی کے پسٹن بنا رہے ہیں اس کی کوشلطہ سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ کوئی بھی تاپمان جھیل سکتی ہے تو یہ اس پر نرور کرتا ہے کہ وہی مٹی کتنی پرکریائوں سے گزار چکی ہے اور آپ بھی اسی سامگری سے بنے ہیں تو آپ کو کتنی پرکریائوں سے گزارا جاتا ہے اس آدھار پر اس کے گون بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے گون بڑھتے ہیں پر اگر آپ اس سے ضروری دوری نہیں بناتے تو یہ خود ایک اُلجھن بن جاتا ہے تو دھرتی تطو سے جڑی سادھنائیں ایک وشیش طریقے سے سکھائی جاتے ہیں تاکہ کھشمتہ اور دوری میں سنتلن بنا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے موسیقی